لگتا ہے ایران اور حزباللہ بری طرح سے پھانچ چکے ہیں اور اگر ایران نے حزباللہ ازرائیل پر حملہ نہیں کرتے دونوں تو پھر عرب ورلڈ دونوں کی دھائے گی اگر ایران حزباللہ نے مل کر ازرائیل پر بڑا حملہ کیا تو ازرائیل ایران کو دوسرا غازہ بنانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائے گا ہانیا کی قسم غازہ بنے کا ازرائیل 31 جولائی 2024 کو ہماس چیف ہانیا کو اسمایل نے تہران میں ایسی موت مارا ہے کہ اس کے بعد سے پورا عرب ورلڈ ہاں نے ایران کے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے ازرائیل کو غازہ بنا دو ورنہ ازرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو دوسرا غازہ بنانے میں ذرا بھی دیری نہیں کریں گے اور اس کی بھیشن تیاری پوری ہو چکی ہے ایران پر اس وقت ازرائیل سے کھونی بدلہ لینے کا بہت زیادہ دبا آ چکا ہے لیکن ایدھر ایران نے اپر ازرائیل پر ایران کی طرف سے حملہ ہوا تو ایران پر ایسا حملہ ہوگا کہ اس کی آنے والی نسلی دکھیا رکھیں گے ازرائیل خوفیہ ایجنسیا موساد اور شنپیت نے جو انپورٹ پی ایم نیتنیاہو کو دیئے ہیں اس کی حساب سے ازرائیل 72 گھنے اندر ایران کی آئی ایر جی سی لیکن ایران کے ٹاپ پر بڑے فیصلے لینے والا کوئی نہیں بچے ایدھر ازرائیل کو امریکہ سے زبردست ساتھ مینے لگا ہے پورے مہاگ میں جھویا ہے زرہ دیکھئے سمندر میں کیسے امریکی نو سینہ کی گھاتک یودپوت ازرائیل کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں ایران اور ہیزبولہ کے ہمیلیسٹ میں اتریکت لڑاکو ویمان اور نو سینہ کی یودپوت اتارے ہیں مدیپور اور یورپ میں اتریکت نو سینہ کروزر اور ڈیسٹروائر بھیجنے کی منظوری امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے دے دی ہے امریکہ ایران کی گھاتک بیلیسٹک میسائلوں کو مار گرانے کی تیاری کر چکا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں لڑاکو ویمانوں کا ایک اتریکت اسکورڈن بھی ایران سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا ہے امریکہ کی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے USS ابراہم لنکن کریئر سٹرائک گروپ کو تینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کو لیکھت پینٹاغن نے کہا ہے کہ اسے لینڈ بیسٹ بیلیسٹک میسائل ڈیفنس سسٹم اور زیادہ مضبوط ہوگا اور ایران اور ہزبولہ جیسے دشمنوں کو تباہ کرنے میں زبردست مدد ملے گی keinen سلیب کر Bank victim تَقر نیم شکل آئی اس کا س fraterکی اس کا سامف popular عطÖ السلام تج screwed جفت اسلامی ایران کو غازا بنادگا ازرایل پی ایم نیتنیاہو غازا کے بعد ایران اور ہزباللہ کو ایک ساتھ نپٹا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے نیتنیاہو کو امریکہ کے سخت ضرورت تھی جو اب پوری ہو چکے ہیں امریکی دورے پر جب نیتنیاہو گئے تھے تو اس وقت امریکی کانگریس کو سمبودھت کرتے ہوئے نیتنیاہو نے دنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ ایران ہی وہ شیطانی دھوری ہے جو میڈل ایسٹ میں ازرایل اور امریکہ کے چھٹانوں پر آتنگ کی حملہ کروا تھا ہے اور اب ہم ایران اور اس کے سمرتکوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیں گے نیتنیاہو کے اس بھاشن کے بعد جہاں 30 جولائی 2024 کو ہزباللہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر کو آج شکر کو بیروت میں ہوای حملے میں مارا گیا تو وہیں 31 جولائی 2024 کو تہران میں ایران کے سب سے سرکشت امارت میں ریموٹ کنٹرول بم سے سوتے ہوئے ہماس چیف فانیا کو رات پونے دو بجے مار دیا گیا اسرائیل کو اچھی طرح سے بتا ہے کہ اس پر حملہ ہوگا اور اسرائیل چاہتا بھی ہے کہ ایران اور ہزباللہ بڑا حملہ کریں تاکہ ان دونوں کا بھی وہی حال کیا جائے جو غازہ میں کیا گیا ہے غازہ میں 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں 40 ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جبکہ 20 ہزار کے قریب ہماس لڑا کے آئیڈی اف نے مار دیا ہے سرہ دیکھئے اسرائیل کو اور کون کون سے دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے ایران کو جہاں قطر، لیبنان، ایراک، سیریا، یمن، ترکی اور فلسطین کا ساتھ مل رہا ہے تو وہیں اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ مل رہا ہے کچھ ریپورٹ کا دابا ہے کہ اسرائیل کو اراب دیشوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے جس میں سعودی اراب، یوےئی اور جورڈن شامل ہے ریپورٹ کا دابا ہے کہ اسی سال 13 اپریل کو ایران کی اور سے اسرائیل پر مسائل اور رون حملہ ہوا تھا اُس وقت ایرانی مسائلوں کو روکنے میں اسرائیل کامیاب رہا تھا کیونکہ اسے امریکہ کے ساتھ ساتھ جورڈن کا بھی ساتھ ملا تھا وہیں یوےئی اور سعودی نے بھی سوچنایاں امریکہ کو دی تھی مسر שלנו לכל המזרח התיכון השבוע אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל אנחנו מוכנים ללכת רחוק יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים ותקפנו בבירוט ואנחנו תוקפים בעזה ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק ادھر ישראל نے ایسا war plan بنایا ہے جو ایران اور ہزبولہ کے حملے کے وقت زبردست کام کر سکتا ہے دعوے کے مطابق ישראל نے bum shelter تیار کرنے کو کہا دعوے کیا جا رہا ہے کہ جب ایران گھاتک مسائلوں سے حملہ کرے گا اور ہزبولہ راکٹ سے اسرائیلی شہروں پر حملہ کرے گا اس وقت ישראלی shelter میں ان حملوں سے خود کو بچائیں گے ישראלی سرکار نے ישראלی لوگوں کو اپنے bum shelter کو صاف کرنے اور اسے تیار کرنے کو کہا ہے CNN کے ریپورٹ کے مطابق یروشلم میں لوگوں کو نردیش جاری کیا گیا ہے کہ حملہ ہونے کے اسثیتی میں کیا کرنا ہے لوگوں کو شلٹر کے روپ میں استعمال کیا جانے والے پارکنز تھلو اور bum shelterوں کی سوچی کی فائل دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو 90 سیکنڈ کے بیطر bum shelter تک پہنچنا ہوگا ورنہ جان جا سکتی ہے یعنی ایران اور ہزبولہ کے حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی ناغرکوں کے پاس 90 سیکنڈ ہوں گا ادھر پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ایرانی مسائلوں اور ہزبولہ کے روکٹ برگرٹ پڑھتے کی ہیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے ایران ہزبولہ ہوتھی اور کچھ اسلامی لڑاکوں کے گروپس نے اسرائیل پر ایک ساتھ خملے کا پلان بنا لیا ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے ایران اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس کے حساب سے ایران پر اس بار مردائیں خملہ کیا جائے گا سپریم لیڈر آیاتولہ علی خامنی نے ایرانی اکبار کہان میں لیکھ لکھا ہے کہ پچھلی بار اوپیشن میں ایران نے ایران نے ایران کے صرف کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا لیکن اب ایزرائیل کے اندرونی ایلاکوں جیسے تیل عویب اور ہائی فار رن نیتک کے اندروں پر حملہ ہوگا خامنی نے یہ بھی لکھا ہے که هانیا که حتی هم شامل ازرائیل یا دیگاریوں که گرون کو نشانه بنایا جائے گا ایس بار که حملہ بڑا خدرناک ہوگا جس انترسپت کرنا بھی مشکل ہوگا رژیم سحیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه گی مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود میدانیم ازرائیل یمین מאתگریم لفنننن מאז התקיפה בבירות نشمعیم ایومیم מכל عبر אנחנו اروکیم לכל ترخیش ونأמود ملوکدیم ونخوشیم مول کل ایوم یسرائیل تکبه مخیر کבד מאוד על כל تופנות نگدنو מכל זירה שהی موسیقی 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 ایک ریپورٹ میں دعبا کیا گیا ہے کہ ایران ہر مہینے پانچ پرمانو بم بنا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں انتراشتی ویششکیوں نے چیتاؤنی دی تھی کہ ایران اپنے پرمانو سموردھن کی کشمتہ کو تین سے چار گناہ ادھک بڑھانے جا رہا ہے اس کے لیے وہ چودہ سو نئے سینٹری فیوز اپنے سب سے سرکشت پرمانو سائٹ فورڈو میں لگانے کی تیاری میں تھا پرمانو ہتھیاروں کو ایکسپارٹ اور آئی ایس آئی ایس کے ادھیاکش ڈیویٹ البرائٹ نے چیتاؤنی دی تھی کہ فورڈو پلانٹ میں ایران نے زبردست پرمانو کشمتہ حاصل کر لی ہے اب وہ ایک مہینے کے بھیدر ہی پانچ پرمانو بموں کے لیے ویپن گریڈ یورینیم کا پروڈکشن کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایران کے پاس اتی ادھک سموردھت یورینیم کا بھنڈار اب جے سی پی او اے دوارہ تیہ کی گئی سیما سے تیس گناہ ادھک ہے جس نے ایران کو بے شمار ایٹمی طاقت حاصل کرنے لائک بنا دیا ہے ان حالاتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اور ہزبولہ کے ساتھ بڑی جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ پرمانو جنگ میں بدلتے دیر نہیں لگے گی اب دیکھنا ہوگا کہ ایران کو غازہ بنا دیتا ہے یا پھر ایران اور ہزبولہ موسیقی